الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا يا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر درد پاک کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لئے طہارت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو سفر المظفر کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے اس ماہ مبارک میں خصوصاً امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پربان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا یوم عرص منع جاتا ہے پچیس سفر المظفر ہندوستان کے وقت کے مطابق دو بج کر اڑتیس منٹ دو پہر کے ہوئے تھے اس وقت آپ کا وصال ہوا تھا غالباً وہ جمعہ کا دن تھا جبکہ آپ کی ولادت باسعادت دس شوال المکرم کو ہوئی تھی بارہ سو بہتر سینے ہجری دس شوال المکرم اور سنیچر کا روستہ ہو تو امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کی زندگی کے چند گوشوں پر کچھ میں معروضات پیش کروں گا ویسے امام اہل سنت عظی اللہ تعالیٰ نے کی حالات زندگی پر کافی کتابیں بڑی زخیم زخیم کتابیں علماء نے لکھی ہیں آپ کی شان و عظمت کے تو کیا کہنے میں آپ کی کتابیں دیکھ کر میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ ہم ان کی کتابیں پڑھ نہیں سکتے تو یہ لکھتے کیسے ہوں گے فتاوہ رضویہ ختموں کو مجموعہ آپ کے اتنی زخیم زخیم مطلب بارہ جلدیں اور قرآن شریف کا ترجمہ کیا کنزل ایمان عموماً میں انہی کا ترجمہ قرآن پیش کرتا ہوں پر بیان میں اور یہ مجھے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی محبت بہت ہے اس وجہ سے کرتا ہوں اس لیے کہ اب اپنے طور پر اگر ترجمہ قرآن کوئی کرے بھی بھلے عربی جانتا بھی ہو تو اس کو مطلب انہی کے بھول چک ہونے کا چانس کافی رہتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں اور معنی کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ یہاں کونسا معنی مطلب انہی کے فٹ رہے گا تو یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہی کی نظر تھی تو اس لیے آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا ترجمہ قرآن جو ہے یہ بہت ہی موطات ہے تو اس لیے مطلب اپنے گھروں میں میں یہی اپنے صاحب بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ترجمہ قرآن اگر رکھنا ہے اور ضرور رکھیں تو صرف کنزل ایمان رکھیں کہ یہ گلہ کے ولی اور عاشق رسول کا ترجمہ قرآن بہرحال تو میں ارز کر رہا تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی حیاتِ طیبہ پر اپنی زخیم کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں اب یہ کہ وہ میرے دادا پیر بھی اور انہی کا فیض ہے جو میں بول رہا ہوں صحیح بات تو یہ تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بولوں ایک بات ہوں دو بات ہوں تو میں بولوں اب ان کی سیرتِ طیبہ کے اتنے گوشے ہیں اور ان کے حالات کا معاملہ اتنا مطلب وسیع ہے کہ اگر ایک ٹوپک پر بھی ان کی حالاتِ زندگی کا کوئی بھی ٹوپک لے لے مثلا ان کا مقامِ فقہ لے لے تو گھنٹوں بولتا چلا جائے اگر ان کا مقامِ عشقِ رسول لے لے تو گھنٹوں بولتا چلا جائے سعداتِ کرام کی تعظیم کا موضوع اٹھا لے تو گھنٹوں بولتا چلا جائے نہیں اتنے زندگی کے پیارے پیارے شعبیں ہیں ان کے اور ایسی عجیب و غریب ان کی زندگی تھی اور ایسے مطلب عظیم الشان مطلب عالی میں دین ہوئے کہ ان کا سب کو اطراف تھا اور شاعر دیکھو تو ان کے مقابلے کا شاعر کوئی نظر نہیں آتا مگر ان کی شاعری جو تھی یہ مطلب جیسے کہ عام شورہ اکرام جو زمین و آسمان کے کلابیں ملاتے ہیں اور جو سمجھ میں آئے وہ لکھ مارتے ہیں وہ نہیں ان کی شاعری بھی عشقِ رسول کے رنگ میں رنگی ہوئی اور ان کی ناتیں بہت عام ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ علاقہ السلام بچہ بچہ جانتا ہے مگر یہ شاید سب کو نہ پتا ہوگی یہ بھی میرے آقاِ نعمت میرے دادا پیر موران الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے گا لکھا ہوا کلام ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ علاقہ السلام کتنا پیارا سلام تو بہرحال میرے میٹے میٹے اسلامی بھائیو امام اہل سنت عظیم البرکت موران الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ نہایت ہی تابناک اور روشن بچپن ہی سے آپ کی بزرگی کا اظہار ہونا شروع ہو گیا ایک بار بچپن ہی میں جو مولی صاحب قرآن شریف پڑھاتے تھے وہ مطلب یعنی کے جو پڑھا رہے تھے وہ زبر پڑھا رہے تھے اور ان کا زیر نکلتا تھا زبان سے تو مولی صاحب حیران بھئی میں جو کہتا ہوں وہ پڑھو تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ فرمارے وہی پڑھوں لیکن میری زبان سے نکلتا ہی یوں ہے پڑھانے والے کو بڑی حیرت تو اس نے قرآن شریف کا دوسرا نسخہ لیا اس کو نکال کے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ جو مولانا احمد رضا خان نابی تو منے منے تھے یہ پڑھ رہے ہیں یہی اس میں لکھا ہوا ہے اور میں جہاں سے پڑھا رہا ہوں اس میں کتابت کی غلصی ہے تو اس طرح کے چند واقعات مطلب جب وہ پڑھانے والے استاد نے مولادہ کیے تو ایک بار تنہائی میں پوچھا کہ میاں صاحب زادے سچ بتا تم جین ہو یا انسان آپ مسکر آئے اور فرمانے لگے کہ الحمدللہ میں انسان کی جین نہیں تو اس طرح مطلب بھجپن ہی سے آپ کے مطلب انہیں کہ حساب کتاب شروع ہوگئے تھے غالباً صرف چار سال کی عمر میں صرف چار سال کی عمر میں مولاد شریف کے ایک عظیم الشان اجتماع میں آپ نے مطلب بیان فرمایا انہات شریف پڑھی مطلب اتنا عجیب مطلب آپ کی شان تھی اچھا آپ کے والد اگرامی رئیس المتکلمین مران عقی علی خان رحمت اللہ تعالی سے آپ نے تحصیر علم کیا تیرہ سال دس ماہ اور چار دن کی عمر ہوئی تیرہ سال دس مہینے اور چار دن ابھی چودہ سال پورے نہیں ہوئے تو ایک استفتہ آیا تو والد صاحب نے انہی کو دے دیا کہ دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں انتہاناً وہ استفتہ حرمت رضاعت سے متعلق تھا دودھ دودھ سے متعلق تھا دودھ بھائی وین جو ہوتے ہیں اس طرح گا تو اب استفتہ بڑا عجیب تھا تو وہ ستوہ یہ پوچھا گیا تھا کہ بچے کے ناک کے ذریعے دودھ چڑ گیا ایام رضاعت میں ایام رضاعت تیس مہینے ہوتے ہیں نائس سال تو ایام رضاعت میں دودھ جو ہے وہ ناک کے ذریعے چڑ گیا تو اب یہ رضای بیٹا ہوا یا نہیں ہوا اور جس کا دودھ چڑ گیا اس کی بیٹی سے نکا جائز ہو گا یا نہیں اب دودھ ناک سے چڑا مو سے تو چڑا نہیں تو پیا جاتا ہے مو سے اب اس کا جواب کیا ہو تو امام علیہ السنت عدی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا پیارا جواب ارشاد سومایا کہ وہ مو سے چڑے ناک سے چڑے کیونکہ دودھ تو گیا میدے میں تو جب یہ میدے میں چلا گیا تو حرمت رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور یہ اب اس کا رضای بیٹا ہو گیا اس کی بیٹی سے نکا نہیں ہو سکتا تو آپ کے والد گرامی بہت خوش ہوئے کہ بچہ بڑا مطلب ہونہار ہے بڑا تیار ہو گیا ہے تو ان کو فتوہ لکھنے کی اجازت دے دی اب یہ عمر چودہ سال بھی نہیں ہوئی یہ عمر اسی ہے کہ اپنے بچوں وہ بات کرنے کی صدوی نہیں ہوتی اب کو تو پتہ ہے تو یہ ایسی خداعزاد علمیت تو اتنے زبردست تعلیم دور ایسے پیچیدہ پیچیدہ مسائل امام اہل سنت حل کیے کہ اقل دنگ رہ جاتے ان کے فتوہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تب ان کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے فتوے ایسے ادق ایسے ادق اور مشکل ہوتے ہیں کہ اپنے تو پلے نہیں پڑتے تو ان کی علمیت کیسی ہوگی مسئلے پر انہوں نے جب قلم اٹھائی تو پتہ نہیں کتنے صفے کے صفے بھڑ دی ہے اور ایسے سے مشکل اور پیچیدہ مسائل آپ نے حل کی ہے بڑے بڑے مفتیوں کے پینل جس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تھے امام اہل سنت عبی اللہ تعالیٰ نو از خود بڑی آسانی سے اس کو سلجھا دیتے ہیں تو بڑے زبردست عالم اور بڑے زبردست فقی تھے آپ اور اس قدر آپ کی مسروفیات تھیں اس قدر مسروفیات تھیں آپ کی کہ مفتی کے لیے یہ مفتی کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ کوئی مفتی صاحب اتنے مسروف ہو جائیں فتاوہ میں اور علم دین فتاوہ اور مسائل لکھنے میں اتنے مسروف ہو جائیں کہ وہ بالکل فرصت نہ پائیں تو سنت المؤکدہ جو رکعتیں ہوتی ہیں جیسے زہر سے سنت قبلیہ جو سنت المؤکدہ ہیں تو یہ سنت المؤکدہ جو ہیں وہ مطلب یعنے کہ وہ نہ پڑھیں تو ان کا محاخضہ نہیں اس پر کوئی پوچھ گچ نہیں تو امام علیہ سنت عطی اللہ تعالیٰ نے بھی اس نہج کے مفتی تھے اور اتنے مسروف تھے لیکن آپ فرما جائیں کہ پھر بھی الحمدللہ میں یہ سنت المؤکدہ نمازیں چھوڑتا نہیں نماز کے تو ایسے پابند اور جو بھی علماء بہا عمل ہوں گے وہ نماز کے یقین پابند ہوتے ہیں تو ایسے پابند ایسے پابند کہ میں نے آپ کی صیرت کی کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ ہر نماز مسجد میں بہجماعت ادا کرتے تھے ہر نماز مسجد میں بہجماعت نماز ادا کرتے تھے آپ کے سبانے نگاروں نے لکھا ہے کہ کبھی بے جماعت کوئی فرض نماز آپ نے پڑھی نہیں اتنا وسوق سے لکھا ہے ہر نماز بہجماعت ادا فرما دے اور مسجد میں جا کر ادا فرما دے اتنا مطلب ہے کہ نماز کا اتنا اور نماز ہمیشہ امامے کے ساتھ پڑھتے یہ بھی لکھا ہے خصوصاً فرض نماز کسی نے بغیر امامے آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور آج کل بدقسمتی سے امامہ تو آپ کو پتائے گئے لوگوں نے بالکل ہی سر سے گول کر دیا امامہ پہننے والے پر لوگ تاجیب کرتے ہیں تو بہرحال یہ کہ بدقسمتی سے مسلمانوں نے بالکل سنتیں جو ہے وہ ترک کر دی لیکن میرے آقا امامہ سنت اللہ تعالیٰ نے سنتوں کے بہت ہی سختی سے مطلب بنے کے پابندے بہل گئے آج کل دو بیزی کو سنت بتاؤ دو غصہ آ جاتا ہے تو یوں ہی یہ امامہ سنت نہیں بن گئے یوں ہی علماء حرامین طیبین انہوں نے یوں ہی ان کو مجدد مجدد میعت حاضرہ کا خطاب نہیں دیا مجدد میعت حاضرہ یعنی موجودہ صدی کے مجدد تو وہ صدی جو تھی چودہویں صدی اب تو پندرہویں صدی لگی ہے ہو جاری ہے تو آپ مطلب اس صدی کے الحمدللہ مجدد بھرک ہیں اور اب بھی الحمدللہ آپ کے تجدیدی کارناموں سے ایک عالم مستفیض ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالم تو اتنے زبردست مطلب انہیں کے پاہے کے علم تھے کہ میں نے پینتیس یا چھتیس حرمین تیوین کے علماء کے مہرے گینی تھی عربی میں رسالہ ہے تو اس میں مطلب انہیں کے گینی تھی جنہوں نے آپ کو مطلب انہیں پیارے پیارے علقاب دیا تھا اس میں مجدد بھی آپ کو تسلیم کیا تھا تو پینتیس تیس تقریباً اس میں مہرے تھی علماء حرمین تیوین کی اس وقت کے علماء کی رحمہم اللہ تعالی تو امام اے سنت عدی اللہ تعالیٰ نے کی شان سبحان اللہ علم غیب پر ایک بار جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو استفتہ آیا علم غیب پر لوگوں نے قیل و قال شروع کر دی تھی کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے یا ہے یا نہیں ہے اللہ نے جتنا دیا اتنا ہے اور دینے والا اللہ ہے مجھے اور آپ کو اعتراض کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ضرورت ہی کیا پیش کرنے تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے کو بخار چڑھا ہوا تھا بخار کے عالم عربی میں ایک کتاب آپ نے لکھ لی علم غیب پر وہ دلائل قاہرہ آپ نے قائم کیے کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا محمد اللہ بخار کی حالت میں مکہ شریف میں آپ نے بیٹھ کر وہ کتاب لکھ دی عربی ایسی علمیت زبرزار آپ کے دلائل کوئی رد نہیں کر سکتے اتنے مضبوط اور ٹھوس ہوتے ہیں اور قوت حافظہ کا یہ حلم ہے کہ بساوقات جب فتوے لکھنے بیٹھتے تھے تو ظاہر ہے کہ ہیلپر تو ہوتے ہیں اب اور کئی کئی ہیلپر ہوتے ہیں بعض اوقات معاوینین کوئی بھی مفتی ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے ہیلپر ہوتے ہیں نائب مفتی ان کو کہلو یا جو بھی کہلو وہ عام طور پر ہوتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کتابوں سے حوالے نکال کر رہتی ہیں یہ ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کسی کو مثلا بھئیو درہ مختار اٹھا لو اور فلا صفحہ نکالو اور فلا سطر سے لے کر فلا سطر دکھ یہ مسئلہ ہے اچھا تم وہ عالم گیری اٹھا لو تو اس میں دیکھو فلا باپ کے فلا صفحے پر فلا سطر سے فلا سطر دکھ یہ مسئلہ ہے تو لکھتے ہیں اور حیران ہوتے تھے کہ آخر ان کو تو فرصدی نہیں ملتی یہ وہ کونسا وقت ہوتا ہے جس میں یہ کتاب اور اس کا باب اور اس کا صفحہ اور اس کی سطریں گن کے رکھتے ہیں ایسی زبردست قوت حافظہ کے سبحان اللہ ایک بار نام میں کسی نے آپ کو مورانا حافظ احمد اضا خان لکھ دیا بڑا مطلب ہے کہ آپ کو مطلب لکھنے والے پر وہ ہوا کہ اس بیچارے نے حسن زن کی وجہ سے مجھے حافظ لکھا ہے اور میں حافظ تو ہوں نہیں تو آپ نے سوچا کہ خیال فرمایا کہ اب اس کا حسن زن جو ہے اس کی لاج رہنی چاہیے چنانچہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں افتار کے بعد مغرب کی نواز پڑھ کے کھانا کھا کے تراوی سے پہلے پہلے ایک پارہ غور سے آپ پڑھ لیا کریں اور وہی آپ کو یاد ہو جاتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا رافظ ہوگئے اللہ 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 تو بڑا زبر زربا قرآن حفظ ولی سے ایک واقعہ وہ پرانا مطلب ہم لوگ تنظیمی کام تو کرتے رہے تھے تو ایک کاتب کے پاس کچھ کتابت کروانے کے لیے ہم نے کام دیا ہوا تھا اس کاتب نے وہ پرانا تھا اور بریلی شریف کا تھا غالباً نہیں بریلی کا نہیں شاید رامپور یا کئی اور گاؤں کا تھا بریلی شریف بھی زیادہ دور نہیں تھا اس سے غالباً اب میں بھول گیا ہوں تو کچھ اس طرح کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آئے تھا اس کاتب نے بتایا اپنے والد کے بارے میں شاید بتایا کہ میرے یعنی والد ہی کو اپنے وہ قیاس کر لیتے ہیں واقعہ وہ ہی ہے لیکن بڑھنے کے بہت پرانی بات ہے والد کو سمجھ لے کہ والد جو تھا وہ غالباً بالکل یا نہیں کہے وہ منٹل کیس ہو گیا تھا پاغل ہو گیا تھا علاج وغیرہ کرایا افاقہ نہیں ہوا تو کسی نے کہا کہ برلی شریف میں لے جاؤ اور بڑے مولانا کے پاس اس کو مطلب علاج کرو بڑے مولانا کہتے ہیں اب بھی لوگ کہتے ہیں بڑے مولانا تو یہ برلی شریف کی طرح چل بڑے باندھ بوند کے اس کو بہت ہی مطلب ہے نہیں کہ وہ بے قابو ہوتے تھے اور شور مچاتے تھے وہ جو پاغل جو تھے تو باندھ بوند کے لے گئے فعال حضرت عزی اللہ وطارانو کی بارگاہ میں پیش کیا تو کسی کمرے میں رکوا دیا اس کو جب اس کمرے میں تشریف لے آئے اس کے پاس تو جو بے تہاشہ گالیاں بکرہ تھا پاغل بہت چاہتا خاموش ہو گیا ایک دم امام اے لسلط عزی اللہ نے اس سے بات چیت کی اور پوچھتے رہا مطلب کہ بھئی بتاؤ کیا کرنا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کیا خواہش ہے آپ کی اس طرح بات چیت کی تو وہ پاغل جو تھا اس نے کہا کہ کیا میں جو چاہتا ہوں میری جو خواہش ہے وہ پوری کر دو گے تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کی خواہش پوری کرنے پوری کوشش کرنے اس نے بھی بڑی عجیب اگری خواہش پیش کی آپ کو حیرت ہوگی اس نے کہا کہ اگر تم واقعی خواہش پوری کر سکتے ہو تو مجھے حضرت علی کا نیدار کر دو آرہ اب وہ تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا مانگے گا مانگے گا ایک پگلہ ہے محضرت علی کا دیدار کرو تو امام علی سنت عزی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں گھر رہے تو آپ نے جو آپ کے شان اخدس پر جو چادر شریف تھی اس کو دیکھ کر مطلب وہ اپنے چہرے پر نقاب کی طرح کر لیا اور پھر اس نقاب کو اٹھا لیا تو وہ حیران رہی ہے وہ کاتیب کا بیان ہے وہ کاتیب اس وقت موجود تھا اس نے خود دیکھ وہ ضعیف العمر تھا اب تو شاید اس کا انتقال ہو جیا ہوگا یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ پندرہ سترہ بیس سال پرانا واقعہ ہمارے پرانے دھور کا واقعہ تو وہ حیران بولے ہم لوگ کہ اب وہ جو بڑے حضرت تو ٹھینی اسی جگہ پر یہ چادر اٹھتے یہ مولا مشکل کشا کھڑے ہوئے اور ہم لوگ حیران پریشان کہ یہ حضرت علی کرم اللہ عجیب کریم ہے اور وعال انہوں نے بتایا کچھ اسے ڈیٹیل بتائی کہ میں نے خواب میں حضرت علی کا پہلے دیدار کیا تھا تو وہی اب بیداری میں دیکھ رہا ہوں اور کتابوں میں جو ہلیہ لکھا ہوا اس سے بھی میں نے میچ کیا تو اب یہ بڑے حضرت نہیں تھے مولا علی ہی تھے اور کچھ دیر تک وہ کھڑے مسکوراتے رہے پھر مولا علی نے اپنے چہرے اقدس پر نقاب ڈالا تو وہ نقاب اڑ گیا اور اب بڑے حضرت کھڑے گئے پھر جناب والا علی حضرت علی اللہ تعالی انہوں نے کچھ دم وغیرہ کیا اور کچھ کھانے ہونے کو دیا اس کو صفوف وغیرہ تو وہ لے گئے اور بلکل مطلب وہ جو مریض تھا اس کو کسی قسم کا عرضہ نہیں رہا بلکل تندرست ہو گیا اور آئندہ بھی کبھی وہ بیمار نہیں ہوا اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور علیہ کراہ ہوتے ہیں ان کی شانیں جو ہے بڑی عزبت والی ہوتی ہیں بلندوں مالا ہوتے ہیں کہتا ہمارے آقا امام حلی سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شاہ میرسالت مرانا شاہ احمد دا خان علیہ الرحمن الرحمن شان بہت بلند ہے تو آپ بہت بڑے علم بھی تھے اور علم تو لاکھوں ہوتے ہیں علم باعمل تھے اور ایسا علم و تقویہ کہ اب سونا ہی سونا معاملہ ان کا ہم پل لا ہم وزن کوئی علم دین اب روح سمین پر ہو تو پتہ نہیں بزائے تو نظر نہیں آتا ایسے ماشاءاللہ علم اور ایسے متقی اور ایسے پریزگار آپ کے چند قوائف جو ہیں وہ یعنی آپ کے چند معاملات میں ارز کرتا ہوں کیونکہ ہم مطلب ہیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا اپنے لئے باعث سعادت سمجھ چاہد کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو مطلعا آپ کے لباس تبدیل کرنے کے معمولات یہ تھے کہ آپ ہر جمعے کو اور ہر منگل کو لباس تبدیل فرماتے جمعے اور منگل ہاں عیدائن اگر کسی اور دن پڑی تو بے شک آپ تبدیل فرماتے جیسے کہ جمعہ کل تھا نئے کپڑے پہنے یعنی بتبدیل کیے کپڑے تو سنیچر کو عید پڑ گی تو عید کو وہ پھر سنیچر کو کپڑے نئے پہنتے ورنہ نہ پہنتے نئے یا دلے میں جو بھی اچھا اسی طرح وہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز بھی آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں ان تین عیدیں کے علاوہ ان تین عیدوں کے علاوہ آپ کبھی بھی بیچ میں کپڑے تبدیل نہیں کرتے ہیں یہ آپ کے سوالے نگاروں نے لکھا ہے کہ جمعہ کو اور منگل کو میں اس کو سنت رسول نہیں کہہ رہا کہ یہ سنت رسول ہے کسی کو غلط فیمی نہ ہو جائے عید ممکن ہے کہ ان کے نزدیک کوئی روایت ہوگی لیکن مرحلی بزرگوں کے یہ افعال یہ ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے مطلب انہیں کے قابل عمل ہوتے ہیں کیونکہ یہ شریعت سے نہیں ٹک رہا تھا ان کا ایک معمول تھا ان کے لئے سہولت تھی منگل کو سہولت ہوتی ہوگی اور جمعہ تو پھر جمعہ ہے اور ویسے یہ ضرور میں نے پڑھا ہے کہ نیا کپڑا جو ہے نیا لباس وہ جمعہ کو اس کی ابتداء سنت ہے جیسے ہم نے نیا کپڑا سلوائے تو اس کو اگر پہننا شروع کریں تو جمعہ سے کریں یہ مطلب ضرور سنت ہے لیکن عام حالات میں مطلب تو یہ پی اے منگل اور جمعہ کو کپڑے تبدیل کرتے ہیں منگل کو کبھی کٹنگ آپ نہ کرواتے ہیں لباس سینے کی جو کٹنگ ہوتی ہے یہ دردی لوگ کٹنگ کرتے ہیں کہ جو کپڑا منگل کو کٹنگ ہوتی اس کے کٹا ہوتا ہے کٹا جاتا ہے وہ جل جائے گا ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا یہ ملفوضہ شریف میں تو منگل کو کپڑا کٹنگ نہیں کرنی چاہیے جو دردی صاحبان ہیں اگر ان کا بس چلتا ہو ان کی سواج میں آتی ہو تو ایک بزرگ کے ارشاد اور عمل کرنے میں کیا مضائقہ کسی روایت سے لیا ہوگا کہ اس میں یہ ارشاد ہوگا کہ منگل کو جو کپڑا کٹا جائے تو وہ جل جائے گا یا دوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا تو امام علی سنت رضی اللہ تعالیٰ ایسے عالی میں باعمل تھے کہ ان کا عمل دیکھ کر علماء اکرام دلیل پکڑتے تھے کہ علی حضرت کیونکہ ایسا کر رہے ہیں تو ضرور مطلب یہ سنت ہوگا یا کہیں بھی مطلب اس کا شریعت میں جواز ضرور ہوگا تو اس لیے یہ سا کر رہے ہیں کوئی نے وہ اس میں حکمت و مسلحت ہوگی تو علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے حرفیل جو تھا وہ مطلب نکے دلیل مانا جاتا تھا اور واقعی وہ چھے بھی ایسے بیٹھنے میں آپ پاؤں پر پاؤں چڑھا کر جس طرح یہ لوگ بیٹھتے ہیں اہم طور پر ایک پاؤں پر دوسری ٹانگ چڑھا دیتے ہیں تو امام علی سنت رضی اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح نہیں بیٹھتے ہیں اس طرح پاؤں پر پاؤں چڑھا کر موقع پر آپ کی خدمت میں وہ کہیں تشریف لے گئے تھے تو وہ لمبی کرسی اب تو نظر نہیں آتی ایک لمبی کرسی یوں مطلب اس پر بیٹھتے ہیں بالکل یوں آدھیں لیٹھے ہوئے وہ کپڑے کا اس پر چھول اٹھا تھا اب تو بارہ نظر نہیں آتی ہے تو یہ اس دور کی تھی بارہ لمبی کرسی تو وہ مطلب میں نے دیکھی بچپن میں اب نظر نہیں آتی وہ کرسی کسی نے لا کر دی آپ نے اس کو بھی پسند نہیں پر ہوئے یہ تو اس طرح اس پر بیٹھنا تو مغروراں انداز ہے جیسے یہ سیٹھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ وہ گدے پر بیٹھتے اور یوں بیٹھے ہوتے یہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا رہتے اور بات کرو تو بھی وہ بیٹھے بیٹھے جواب دیتے لفٹی نہیں کراتے یہ مجھے بہت تجربہ ہوتا تھا میں نے آنے جانے کا اپنے مدرسوں کے لیے چندوں کے لیے جانا پڑتا تھا تو یہ سیٹھ لوگ بیٹھے ہوتے اور لفٹی نہیں کراتے سلام کا جواب بھی دے تو دینی تو نہیں دیتے تو بارہ لیے کہ اعلیٰ عزیز اللہ انہوں کو وہ کرسی پسند نہیں آئی تو آپ اس پر بیٹھے ضرور لیکن اس سے ٹیک نہیں لگایا بغیر ٹیک لگایا بیٹھے رہے جب تک بیٹھے رہے پڑھتے رہے وظیفہ آپ ٹیک نہیں لگایا یہ بھی آپ کا تقویٰ ہوتا تھا کہ مغرورانہ انداز جو ہے اگرچہ دل میں تکبر نہ سہی لیکن وہ انداز تکبر تو ہے متکبرین کی نقل تو ہے تو اس کی نقل اور مشابہت سے بھی آپ جو تھے وہ بچا کرتے تھے مسجد میں جب بھی داخل ہوتے تھے مسجد میں آپ جب بھی داخل ہوتے تو زینہ مسجد پر جو پہلا زینہ ہوتا زینہ اس کو ٹپا بولتے ہیں ہم لوگ ٹپا بولتے ہیں شٹیپ بولتے ہیں پہلا جو بھی ٹپا ہے تو اس پر مطلب سیدھا قدم رکھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی سیدھا قدم اچھا یہاں تک کہ جو بھی سف بچھی ہوتی اس پر بھی پہلے سیدھا قدم رکھتے ہیں تو ہمیشہ کتنی بھی دشواری ہو آپ بیچ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں یہ ہم لوگ سائیڈوں سے گز جاتے ہیں آپ ہمیشہ بیچ کے دروازے سے تشریف لیاتے ہیں اور ہر سب پر سیدھا قدم سیدھا قدم رکھتے ہوئے اپنا مسلح شریف پر بھی تشریف لاتے تو سیدھا ہی قدم رکھتے ہیں ممبر شریف پر جانا ہوتا تو بھی سیدھا قدم رکھتے ہیں کیسی اجلت اور جلدی ہو وہ لوگوں نے نوٹ کیا تھا بعض بزرگوں نے کہ اب تو بہت جلدی ہے تو اب شاید یہ چھوکیں گے لیکن دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ ہر سب پر سیدھا ہی قدم اٹھتا جا رہا سیدھا ہی قدم پڑھتا تو یہ بھی امام علیہ السنت عدی اللہ تعالیٰ کی ایک عدا تھی کہ مسجد کے بیچ کے درباتے داخل ہو اور ہر سب پر سیدھا ہی قدم رکھیں اور سیدھے سے تو اتنی آپ کو مطلب محبت تھی کہ جو کام سیدھے آت سے معیوب ہیں ان کے علاوہ اب مثلا ناک سنکنا تو یہ سیدھے آت سے معیوب ہے تو یہ تو الٹے آت سے سنکیں گے تہارت کرنا آپ دست لینا ہاتھ سے کرنا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو کام سیدھے ہاتھ سے معیوب نہیں ہیں تو ان ہر کاموں میں آپ سیدھا ہاتھ ہی مقدم رکھتے امامہ پہننا تو امامے کے پیچ سارے آپ کے سیدھے ہاتھ ہی کی طرف ہوتے اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے بھی اسی کا اعتمام کرتے سیدھی طرف آپ کے پیچ مطلب جائے شملہ ہوتا شملہ تو سیدھی جانب جب آگے رکھنا ہے تو سینھی جانب وہ لکھائی میں سات سو چھیاسی لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو عام طور پر لکھنے کی روٹین یہی ہے کہ پہلے سات لکھتے ہیں پھر آٹھ لکھتے ہیں اور چھے لکھتے ہیں لیکن اہل حضرت رضی اللہ تعالیٰ چونکہ یہ بھی مقدس عدد ہیں تو ان کو بھی سیدھی آپ سے لکھتے ہیں کس طرح تو پہلے چھے لکھتے ہیں چھے کے بعد آٹھ لکھتے ہیں پھر سات لکھتے ہیں سیدھی آپ سے آپ جب تعویز بناتے ہیں نقش تو نقش بھی اس کی جو بھی خط ہوتے وہ سیدھی آپ سے کھنچتے ہیں سیدھی آپ سے کھنچتے ہیں ورنہ عام طور پر آدمی یوں کھنچتے ہیں سیدھی آپ سے کھنچتے ہیں اور لکھنے کا بھی طریقہ وہ ہی سیدھی آپ سے آپ کا سیدھی طرف سے ہوتا تو اس طرح امام اہل سنت عدی اللہ تعالیٰنہ کی یہ ادائیں ہیں سات سو چھیاسی دوں میں سیدھے ہاتھ سے ہی لکھتا ہوں کوشش یہ ہی ہوتی ملی نقش بناتے وقت بھی سیدھے ہاتھ سے جن کو سکھاتا ہوں تو ان کو بھی کوشش کرتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہی لکھیں اور سعداد کرام کے عدب کا جہاں تک تعلق ہے تو حضرت کے واقعات جو ہے سیدوں کے عدب کے معاملے میں اتنے عجیب و غریب ہیں کہ ہمارے بسکر روگ ہی نہیں اب مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ تھا لڑکا مثال چھوٹا جو نوالک بچہ وہ گھر کے مثال امور خانہ داری کے لیے اس کو ملاغمت پر رکھا تو پھر پتا چلے گیا کہ یہ تو سید دادہ ہے تو اعلیٰ صدی اللہ تعالیٰ نے گھر میں سب کو سمجھا دیا کہ اس مدنی مننے سے کام کسی نے نہیں لے گا اس کو کوئی آرڈر نہیں کرے کہ یہ لاؤ یہ اٹھاؤ کوئی صفائی کرو جھڑو نکالو کچھ بھی نہیں اس کو کچھ بولنا نہیں ہے جو بھی یہ حکم کریں کھانا لاؤ کھانا عادر کر دو پانی ان کی خدمت کرو یہ مقدوم زیادہ ہے یہ خادم نہیں ہے ان کی خدمت کرو اور جو تنخواہ مقرر کی ہے وہ مہینہ پورا ہونے پر بطور نظرانہ ان کو پیش کر دیا گیا اب تو وہی ملنے کے ٹھاٹ ہو گئے وہ تو آیا دار بطور خادم لیکن وہ مقدوم بن گیا تو خدمت ہو رہی ہے ملنے کی لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب زیادہ خود ہی تشریف لے گئے اپنی مردی سے یہ حالت تھی سیدوں پر ہم سوچ بھی نہیں ایک سید صاحب ایک بار مطلئے نے وہ بیچارے حالات کی وجہ سے مجبور تھے تو سوال کرتے تھے تو دولت خانے پر سیڑھی چڑھ کے آگئے اوپر اور ان کا عجیب اندازتہ پکار نہیں کوئی سید کو دلوا دو کون ہے جو سید کو دلوا دے اس طرح کے وہ متعواز لگا دے تو دروازے پر آواز دی تو حالہ حضرت دی اللہ تعالیٰ نو اس وقت کچھ دو سو روپے آپ کے پاس کسی کام کے سلسلے میں موجود تھے وہ علمی کام کے بارے میں کاغذات کے لیے کلم کے لیے اس طرح ہوتا تھے اندر روپے کی نوٹیں بھی تھی تو ریزگاری بھی تھی تو چونیا بھی تھی تو ٹنیا بھی تھی تو جب وہ سید زادہ نے آواز لگائی تو فوراں آپ مطلبین کے قیار ہو گئے اور ساری رقم جو بھی موجود تھی آپ کے پاس بات کرنا سب کو ہوتی ہے لیکن ساری پونجی اٹھا لی وہ لے کر یوں ہاتھ میں یوں لے کر سید صاحب کے سامنے عدب سے کڑے ہو گئے وہ بھی مطلب وہ بھی خوب تھے سید صاحب نے وہ آہستہ دیکھتے ون میں اٹھا لی آپ نے اشارہ فرمایا کہ حضور یہ بھی تو ہے اور بھی تو بہت مجھے زندہ فرمایا بس مجھے اس کی ضرورت تھی وہ سید صاحب نے رہی ہوتا ہے روز تشریف لے گئے تو آپ نے خادم کو حکم فرمایا کہ اب جب بھی یہ سید صاحب آ جائے نا تو ان کو آواز دینے کی زحمت نہیں دے نا کہ یہ سوال کریں سوال کرنے سے پہلے ہی ایک چون نے ان کی خدمت میں حاصل کر دیا گئے تو ایسے تھے ہمارے حال حضورت اللہ کر رہے ہیں ایک بار پرانی بھرے لی شریف میں بھرے لی شریف میں جیسے ہمارے کراچی تو نیو کراچی کراچی تو بہت بڑا شہر ہے بھرے لی شریف تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے عظمت میں بہرحال یہ کہ اللہ کے ولی سے اس کو نسبت ہے تو بہت بڑا خیر تو پرانے بھرے لی شریف میں آپ کی کوئی ہے کہ کہیں مہمان ہونا تھا یا تقریب تھی تو آپ تشریف لے گئے جائے پہلے وہ رواج ہوتا ہے جیسے آج کل بھرے لے دو گلیاں پیچھے لے جانا اور کسی معزز شخص کو لے جاتے ہیں تو ہم لوگ کار لے جاتے ہیں کار لے جاتے ہیں اتمام کے ساتھ عدب سے لے جاتے ہیں تو پہلے مطلب معززین کو پالکیوں میں لے جاتے تھے دلن کو پالکی میں لے جاتے تھے تو معززین کو اب بھی شاید کسی ایسی ورادری میں ہو سکتا ہے کہ دلن کو پالکی میں لے جاتے ہو ہو سکتا ہے تو وہ پالکی میں لے جاتے تھے چار آدمی مطلب اٹھا دے تھے کندہ دے کر وہ لے جاتے تھے تو حضرت سیدی آل حضرت کو بھی پالکی میں لے جا جا رہا تھا راستے میں چونکہ وہ بریلی شریف بریلی ٹو بریلی تھا اب یہ سولجر ودار ہے اب یہ برابر میں نمبر ایک ہے سولجر ودار تو وہاں جانے کے لئے کوئی ضرورت دو نہیں کہ گاڑی میں لے جائے تین چار منٹ دو تین منٹ کا پیدل رستہ ہوگا چار منٹ کا ہوگا تو اس طرح پالکی میں تازی من پالکی جا رہی تھی اچانک آپ نے پالکی میں دیویڈ ارشاد فرمایا پالکی روک دو چار کہاروں نے اٹھایا ہوا تھا پالکی رک گئی اور نیچے رکھ دی گئی آپ کی حکمر تو آپ پالکی سے باہر تشریف لے آئیں اور کہاروں کو اپنے قریب بلایا جو اٹھانے والے تھے اس کے کندہ دینے والے قریب بلایا اور بھرائی آواز میں پوچھا آپ لوگوں میں کوئی سید تو نہیں اپنے جد عالی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ سچ بتائیے میرے ایمان کا ذوق لطیف تنے جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے یہ سن کر ان چاروں میں سے ایک کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ فق ہو گیا اور انہوں نے مطلب لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ حضور مزدور سے کام لیا جاتا ہے ذات با تو نہیں پوچھی جاتی آپ نے میرے جد عالی کا واسطہ دیکھ کر میرا ایک سروستہ راست پاش کر دیا ابھی اس مزدور کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم کے ایک مقتدر امام کا امامہ اس سیدزادے کے قدموں میں رکھا ہوا ہے اور وہ برستی آنکھوں سے اس مزدور سے الٹجائیں کر رہے ہیں آنکھوں سے دردر آنسو بھیہ رہے ہیں اور الٹجا ہو رہی ہے معزز شہزادے میری گستاقی معاف کر دو لاعلمی میں یہ خطہ سردد ہو گئی ہے ہائے غزب ہو گیا قیامت کے روز اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوشہ ناظرین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھا ہے تو میں کیا جواب دوں گا اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموں سے عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق ایک عاشق دلگیر روٹھے وے محبوب کو مناتا ہے اسی انداز وقت کا عظیم المرتبت امام اس مزدور کی منت و سماجت کر رہا ہے اور لوگ پھٹی حقوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رقت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں کئی بار اس مزدور نے عرض کی حضور میں نے محاف کیا حضور میں نے محاف کیا لیکن امام اہل سنت عضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب میں نے لا شعوری میں یہ جرم تو کر لیا میرے نزدیک اس کا کفارہ یہی ہے کہ اب آپ پالکی میں تشریف رکھیں اور میں اپنے کندے ورنکھاؤں اب اتنا علاغت نے ان کو سیدزادے کو مجبور کر دیا رو رو کر کہ وہ آخر کار ان کو ماننا پڑا اور بادر ناخستہ اب وہ مزدور پالکی میں بیٹھا ہے اور اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں نے شامل ہو کر اپنے علم و فضل جبہ و دستار اور عالم گیر شہرت کا سارا عزاز خسنودی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نتار کر رہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو میرے پیارے پیارے اور مٹھے مٹھے سنائیں بھائیو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اور سیدوں کا ایسا عدب اب تو سوچ بھی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ایسا یقین کامل اور ایمان کامل کا درجہ حاصل تھا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں ہر حدیث حق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایمان کے جو درجات ہوتے ہیں ان کا جو کمال درجہ کا ایمان تھا مثلا برینی شریف میں تعون کی وبا پھیل گئے اور شدت اختیار کر گئے آپ کو سخت بخار آ گیا تھا مسوڑے پھول گئے مو بند ہو گیا بولنا ناممکن تھا مو بلکل بند ہو گیا ایسے مسوڑے پھول گئے کانوں کے بیچے گلٹیاں بن گئیں تو طبیب نے ساتھ آٹھ بار کہا کہ آپ کو تعون ہو گیا تو آپ خود یہ ملفوضہ شریف میں فرماتے طبیب نے مجھے ساتھ آٹھ بار کہا یہ تعون ہو گیا لیکن میں بول تو سکتا نہیں تھا میرا مو بلکل بند تھا لیکن میں اندرونی طور پر مطمئن تھا کو مغالتہ ہوا ہے مجھے تعون ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ حدیث پاک میں کہ جو کسی مریض یا کسی بلارسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں الحمدللہ اللہ اللہ عافانی مم مبطلہ کبھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیل تو اس کو کبھی بھی وہ مرض نہیں ہوگا تو الحمدللہ میں نے تعون زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی اس نے مجھے کبھی تعون نہیں ہو سکتا رات ہوئی استراب بڑھ گیا گرب اور بیچنی بہت سور پکڑ گئی اور میں پریشان ہو گیا تو میں نے میرے دل میں یہ نکلا دعا کی اللہ صدق الحبیب وکذبل طبیب یہ اللہ مطلب اپنے حبیب کے ارشاد کی صداقت مجھ پر ظاہر فرما دے اور طبیب کا قدم اور جھوٹ مجھ پر ظاہر فرما دے تو ایک دم میں نے محسوس کیا کہ کان میں کوئی کہہ رہا ہے کان میں مجھے کسی نے کہا کہ مصواق اور کالی مرچیں مصواق اور کالی مرچیں تو میں نے اشارہ سے پھر گھر والوں کو بولا کہ مصواق کالی مرچیں حاضر کر بولتا سکتے نہیں تھا وہ بالکل بنتا جب مصواق اور کالی مرچیں حاضر ہو گئیں تو اور پس والی کالی مرچیں تو مسواق سے ہلکا ہلکا مطلبینے کے وہ زور دے کر تھوڑا سا موں کھول لیا میں نے اور مسواق موں میں اٹکا دی تاکہ اب تھوڑی جگہ ہو جائے پھر وہ کالی مرچوں کا سفوب جو تھا وہ میں نے موں میں تھوڑا تھوڑا ڈالنا شروع کیا اور اس طرح وہ جو تو مسوروں پر پہنچا ایک دم مجھے خون کی ایک الٹی آئی اس میں ایک کلی بھر خون نکلا مگر تکلیف کوئی نہیں پھر چند دموں کے بعد ایک اور خون کی کلی نکلی تکلیف کوئی نہیں اور میرا مو بھی کھل گیا کان کے پیشے گلتیاں ختم ہو گئی اور دو تین دن میں بخار بھی اتر گئے اور میں نے طبیب کو بھی کہلوا جائے گے تمہارا تاؤن بھاگ چکا ہے ایسا حدیثوں پر اعتقاد کہ میں دعا پڑھ لی خلاص اب انشاءاللہ مجھے وہ بیماری نہیں یہ دعا یاد کرنے والی ہے تو یاد کرنا چاہیے جو بھی مریض ہو جو بھی مسئیبت زدہ اس کو دیکھ کر پڑھ لو تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہو اگر آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے اس میں اس دعا کے پڑھنے میں یہ ضرور کوتائی ہوئی ہے کہ میں نے آشوب چشم والے کو دیکھ کر دعا پڑھ لی اس لیے کہ مجھے آشوب چشم بہت ہوتا تھا آنکھیں لال دھوم ہو جاتی ہے اور پانی آتا گدلہ سا پانی آتا ہے یہ آشوب چشم کی علامت ہوتی ہے یہ بہت ہوتی تھی مجھے تکلیب بہت ہوتی تھی جوانی کا عالمزہ انیس برس کی میری عمر تھی تو انیس برس کی عمر میں میں نے ایک بار ایک آشوب چشم والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی اس کے بعد کبھی بھی آشوب چشم مجھے ہوا نہیں آپ فرماتے لیکن کوتائی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات میں ملی ہوگی آپ کو حدیث تو وہ حدیث شریف میں ہے کہ تین بیماریوں کو مکرو نہ جانو تین بیماریوں سے نفرت مت کرو یا اس کو برا مت جانو تین بیماریوں کو مکرو مت جانو زکام کیونکہ زکام جو ہے یہ دوسری بیماریاں جو ہے دور کر دیتا ہے زکام کہ اس سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے خجلی خجلی کو بھی مکرو مت جانو خجلی اس سے امراض جلدیہ جلد کی بیماریاں اور جزام بغیرہ کا انصداد ہو جاتا ہے رکتام ہو جاتا ہے خجلی سے اور آشوب چشم کہ یہ نابینائی کو دفع کرتا ہے آشوب چشم جس کو ہوتا ہے وہ اندہ نہیں ہوتا اندہ پن کا وہ علاج ہے آشوب چشم تو اس لیے متہ آشوب چشم ہونا بھی بہتر ہے کہ اس سے اندہ ہونے کا خطرہ نہیں رہے گا اور زکام یہ بھی بہتر ہے کہ دوسری کئی بھی ماریاں اس سے کٹ جائیں گے اور خجلی یہ بھی اچھی ہے کہ خجلی سے پھر وہ کوڑ وغیرہ جو ہوتا ہے جزام برس اور دوسرے جلدی امراض جو ہوتے ہیں اس سے درہ بچت ہو جائے گی اس لیے میں نے وہ آشوب چشم والے وہ دیکھ کے پڑھ لی آپ فرما دے کہ میں نے کوتائی گی اور دعا پڑھنے یہ بہتر ہے پھر کب یہ بھی تک ہوئی بھی نہیں مجھے یہ بھی فرما دے تو آلہ حضرت کی شان عجیب وغریب آپ فرما دے کہ میں بد مذہبوں کا مردہ دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بھلا ہے اب بیماری ٹھیک ہے اگر ہو بھی گئی بندے کو تو کوئی حرج نہیں ہے کچھ بھی ہے ایمان تو سلامت ہے اور خدا نہ خاصتہ کفر کی بیماری ہو گئی تو لاکھ تندرستیاں کس کام کی کفر کی بیماری جو ہے وہی تو اصل بیماری اور خطرناک ترین بیماری تو باران یہ کہ اللہ تعالیٰ امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتمت پرمان شمع رسالہ موران الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے نقشے قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیں صلوان العبید وعدا آلی واصحاب البرک والسنم میرے آقا سیدی علی عظیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے مختلف کوشیں جب پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے علوم پر دسترس حاصل تھی اور حافظہ آپ کا بہت سبردست ورنہ عام عالم اتنے علوم نہیں جانتا بلکہ ایسے ایسے علوم پر آپ کو معارض کے دام حاصل تھی کہ ان علوم کے نام بھی بہت سارے نہیں جانتے ہوں گے آپ نے اپنے والد ماجد تاجر علماء سند المحققین رئیس المتکلمین حضرت مورانا شاہ نقی علی خان علی رحمت المعمن سے کیس علوم پڑھے جس میں علم قرآن علم تفسیر علم حدیث اصولِ حدیث کتوبِ فقہِ حنفی کتوبِ فقہِ شافعی اور مالکی اور حنبلی اصولِ فقہ اور مطلب بہت سارے علم شامل ہیں ایکیس علوم صرف علی صاحب سے پڑھے اور کم از کم کموں پیش پچاس علوم میں تو آپ نے کتابِ تصنیف فرمائی ایسے ایسے علوم ان کے نام بھی اپلو نہیں جانتے اتنے ماہر تھے حافظہ اتنا حیرت انگیز تھا عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو مولانا ہوتے یہ ویچارے ملکل تنگ نظر اور تنگ ذہن ہوتے ہیں ان کو مطلب ہے کہ دنیا کے علوم میں کوئی معلوم آتا نہیں ہوتی ان کی عقل بھی کند ہوتی ہے محاذ اللہ یہ ان کو کیا پتا مطلب کہ انگلیش کیا ہے ان کو کیا پتا سائنس کیا ہے ان کو کیا پتا جغرافیہ کیا ہے جو کیا پتا ماتھیمائٹکس کیا ہے یہ بعض لوگوں کا ذہن ہو تو ذرا ایک میرے آقا علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو کا آہرت انگیز واقعہ سماتھ فرمائے میرے آقا علیہ حضرت کو دنیاوی علوم سے بھی کس قدر مطلب محارب تھی کیونانچہ مسلم یونیورسیٹی کے وائز چانسلر ڈاکٹر سرز یاوٹین نے یوروپ پہ تعلیم حاصل کی تھی برنے صغیر کے صفحے اول کے ریاضی داگ میں سے ایک جے ریاضی مانے میتھیمیٹکس اتفاق سے ریاضی کے ایک مسئلے میں ان کو مشکل پیش آئی اوہ سر کھپایا مگر حل سمجھ میں نہ آئے چنانچہ جرمنی جا کر اس مسئلے کو حل کرنے کا قصد کیا حضرت علامہ سید سلیمان اشرف رحمت اللہ تعالی قادری رضوی اس طور میں یونیورسیٹی کے شعبہ دینیات کے ناظم تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیا بلکہ اسطرار کیا کہ آپ جرمنی جانے کیا تکلیف کھانے کے بجائے یہاں سے چند گھنٹے کا سفر کر کے بھرین شریف چل کر امام حضرت مولانا شاہ احمد اضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اپنا مسئلہ حل کروانے ڈاکٹر صاحب نے ایرس سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاضی کا مسئلہ کوئی ایسا مولانا بھی حل کر سکتا ہے جس نے کبھی کولیج کا مو تک نہ دیکھا ہو نہ بابا بریلی شریف جا کر میں اپنا وقت دہا نہیں کر سکتا مگر سید سلیمان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے پائہم اسرار پر وہ ان کے ساتھ مدینة المرشد بریلی شریف حاضر ہو گئے اور بارگاہ امام اہل سنت میں حاضر نہیں میرے آقا علا عزت اللہ تعالی کی طبیعت ناس تھی لہذا دوکٹر صاحب نے مہران میرا مسئلہ بے حد پیچیتا ہے ایک دم دریافت کرنے کی ایسا نہیں سیدی آل عزت نے فرمایا آپ بیان کیجئے دوکٹر صاحب نے مسئلہ پیش کیا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے فورا اس کا جواب ارشاد فرما دیا اس کا جواب سن کر بیوکٹر صاحب سکتے میں آئے اور بے ساختہ مکار تھے کہ دل میں لدنی کا سنتے تو تھے مگر آج آنکھوں سے دیکھ لیا میں تو اس مسئلے کے حل کے لیے جرمنی یادے کا عزم بالجزم کر چکا تھا مگر اللہ بھلا کرے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف قادری رضوی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ انہوں نے میری رہبری فرمائی سیدنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اپنا ایک قلمی رسالہ بنگوایا جس میں اکثر مصلہ سور دائروں کی شکلیں بنی ہوئی جی ڈاکٹر صاحب نے جب یہ دیکھا تو بہر حیرت میں غرق ہوئے جا رہے تھے کہنے لگے میں نے تو اس علم کو حاصل کرنے کے لئے ملک با ملک کا سفر کیا بڑا روپیہ خرچ کیا یوروپین اساد تضا کی جھوٹیاں سیدھی کی سب کچھ معلومات ہوئی مگر آپ کے علم کے آگے تو مائے محض ایک طفل مکتب ہوں یعنی بچہ یہ تو ارشاد فرمائی اس فند میں آپ کا استاد کون ہے فرمایا میرا کوئی استاد نہیں اپنے والد ماجید رحمت اللہ تعالی سے چار قائد جمع تفریق ضرب اور تخصیب یعنی پلس مائنس ملٹیپلائی اور ڈیوائید یہ چار قائد میں اس لیے سیکھے تھے کہ درقہ انہیں ورثے کے مسائل میں ان کے ضرور پڑھتی ہے شرعہ چغمینی شروع ہی کی تھی یہ والد صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کیوں وقت دائے کرتے ہو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کہ دربار سے یہ علوم تم کو خود ہی سکھا دیے جائیں گے چنانچہ آپ جو کچھ ملازا فرما رہے ہیں یہ سب میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم ہی کا کرم ہے مسائل زیست کے جتنے بھی چھو پہ چیدا پہ چیدا مسائل زیست کے جتنے بھی چھو پہ چیدا پہ چیدا نبی کے عشق نے حل کر دیے پہ چیدا پہ چیدا نبی کے عشق نے حل کر دیے پہ چیدا پہ چیدا سلم اللہ تعالی علیہ وسلم تو ڈوکٹر سرزیہ الدین صاحب اور امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی جلالت علمی اور خوش خلقی کا اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے نماز روزے کی پابندی شروع کر دی اور اپنے چہرے پر داری مبارک بھی سجالی نگاہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی حضور کی پک دی دیکھی صلو عنہ حبیر وعلا آلی وعصحاب وبرک وصنم میرے پیارے پیارے اور مٹھے مٹھے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی جہاں خداداد علمیت کے مالک تھے وہاں بے حد متقی اور پریزگار بھی تھے حالانکہ عالم کا قول اگرچہ دلیل ہوتا ہے مگر عالم کا فیعل دلیل نہیں ہوتا لیکن حضور سید یہ حضرت اللہ تعالی نو اتنے پریزگار تھے کہ علماء علیہ تعالی کے فیعل سے بھی دلیل لیتے تھے کہ حضرت یہ عمل کر رہے ہیں تو ضرور مطلب شریعت میں ایسا ہی ہوگا تو میرے حقا علی تعالی تعالی بہت 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 سرکار صلی اللہ تعالی علی اعتمام نہیں ہوتا مدارس پہ بھی اعتیات شاید کمی ہوتی ہیں عام لوگ بھی کتابوں پر مذہبی کتابیں اس پر قلم رکھ دیتے ہیں گڑی رکھ دیتے ہیں نہ جانے کیا کیا رکھ دیتے ہیں رومان رکھ دیتے ہیں کپڑا رکھ دیتے ہیں چادر رکھ دیتے ہیں تو کتابوں کا عدب دیتے ہیں بہت بہت نصیب بے نصیب اس کے عداب ذہن نشید فرمالے کہ سب سے اوپر قرآن پاک رہے گا کئی کتابیں آپ کے پاس تو سب سے اوپر قرآن پاک رکھیں گے اس کے نیچے قرآن پاک کی تفسیر رکھی جائے اب حدیث پاک کی کتاب ہے تو تفسیر کے نیچے حدیث پاک کی کتاب رکھی جائے اب حدیث پاک کی کتاب کے نیچے فقہی مسائل کی کتاب رکھی جائے گی اور اس کے نیچے تصوف کی کتاب ہے تو وہ رکھی جائی ہے تھپی اگر آپ نے بنائی ہے تو پہلے قرآن پاک پھر تفسیر پھر حدیث پھر فقہ تصوف اس طرح دوسری کتابوں کی یہ ترکیب یہ ذہن میں رکھ لیجئے عام طور پر کپڑ میں قرآن پاک بھی ہوتا ہے لوگ اس پر کیا کیا چیزیں چڑھا کے رکھتے تھے یہاں تک کہ کسی باکس میں اگر قرآن پاک ہے تو اس پر کپڑا بھی رکھنے سے فقہ کرام میں منع فرم ہے یہ قرآن پاک کا دب ہے یہ قرآن پاک سب سے اونچے ہو اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے کتابیں جو رکھتے تھپی کر کے تو اس میں بارا لیجو تفصیل میں نے عرض کی آداب کی اس کا خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ جلد جلد حضور سیدی آلہ عزت رضی اللہ تعالیٰ انہو جب کسی حدیث پاک کا بیان فرمارے ہوتے یا اس کی تفصیل یا اس کی شرح ارشاد فرمارے ہوتے اس وقت اگر کوئی شخص بات بیچ میں کرتا بیچ میں بات کاٹتا اب کوئی سخت ناگمار گزرتا مجلس بیلاد شریف میں ذکر بیلاد شریف کے وقت اول پا آخر عدباً دو سانو بیٹھے رہے تھے جس طرح ہم اتحییات میں بیٹھتے علازت عدباً اسی طرح بیٹھے رہے تھے ہاں صلاة و صلاة کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آپ کبھی بھی قہقہ نہ لگاتے اس لئے کہ قہقہ لگانا سننا تو نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہ نہیں لگا قہقہ یعنی اتنی آواز سے ہسنا کہ اگر دوسرا کوئی موجود ہے تو اس کو ہماری ہسی کی آواز پہنچ جائے یہ قہقہ کہلاتا ہے اور آج کے لئے تو بہت عام ہے بلکہ اس کو تو ہم لوگ مجھوں ہم ہی تصور نہیں کرسکتے کیا آباب کیا خواص کیا پیر کیا مرید کیا علیم کیا جائل کیا استاد کیا شاگر آج کل جنرل بات کر رہا ہوں سب بھی قہقہ لگا رہے ہیں لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایسا ہو جو اس سنت پر بھی زمانہ عمل کرتا ہو کہ وہ قہقہ نہ لگاتا ہو تو میرے اعلیٰ عظم وضی اللہ تعالیٰ کبھی قہقہ نہیں لگاتے تھے یہ عشق رسول کی دلیل ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل کی آتی ہے این ورد حسطن کے بارے میں پڑھائے یہ انگلینڈ کا راجہ تھا این ورڈ حفتم غالباً اسی کا قصہ ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر داڑی رکھ لی دی تو اس کو صحافیوں نے سوال کیا کہ یہ تم نے داڑی کیوں رکھ لی ہے وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے بھی داڑی رکھی دی اور چونکہ مجھے میرے باپ صرف محبت ہے اس لیے اپنے باپ کی محبت کی نشانی میں نے اپنے چہرے پر سجائی ہوئی تو کتنے مجھے نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسنی سے محبت کرنے کے باوجود اور یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی مبارک سجائی نہ صرف سجائی بلکہ غلاموں کو تعقید فرمائی اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات میں تو کہے جاؤں گا کہ سرکار کا عاشق بھی جہاں داری منداتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا میرے آقا علیہ وسلم کو بھی اپنے تعالیٰ نو قبلے کی طرف مو کر کے کبھی نہ دھوکتے نہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلاتے آپ کو چھے یا آٹھ سال کی عمر میں بچپن میں بغداد شریف کی سمت معلوم ہو گئی تھی تو عمر بھر آپ نے کبھی بغداد مہشلہ کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے ایسا دب کر اور ایک ہم لوگ ہے کہ کبھی سفر میں جائیں ٹرین وغیرہ میں گھر میں تو چلو اتیاب بہت سارے لوگ کرتے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے لیکن جب سفر کرتے ٹرین میں برت مل گیا تو جدر مرضی آئے سر رکھ لیا ہو مرضی سے سوئے ٹانگ چاہے کعبے کی طرف ہو چاہے مدینی کی طرف ہو چاہے بغداد کی طرف ہو ہش نہیں ہو اسپطالوں میں جب جاتے مریض تو وہاں کوئی کوشش نہیں کی جاتی کہ مو قبلے کی طرف ہے یا سر قبلے کی طرف ہے یا پاؤں کدھر ہے کچھ نہیں وہ جیسے پلنگ انہوں نے اپنی سہولت سے بچھائے ہوا ہے دار کر اس میں بلکل یعنی بلکہ کسی کے گھر گئے استنجا خانے عموماً بے اتیاتی ہے لوگوں کے گھروں میں استنجا خانے جو ہیں ان کا رخ درست نہیں ہوتا آپ میں سے میرے خان میں بہت سارے اسے ہوں گے جن کے گھروں میں استنجا خانوں کا رخ غلط ہوگا یاد رکھئے کہ استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف موں کرنا بھی حرام ہے اور پیچ کرنا بھی حرام صرف موں کا ہی نہیں پیچ کرنا بھی حرام تو تھوڑے تھوڑے سمجھ دار ہوتے وہ قبلے کی طرف موں کیا ہوا تو استنجا خانہ نہیں بناتے مگر پیچ کیا ہوا بناتے یہ بہت جگہ میرے جانے اعتبا ہوا سستی کرتے ہوں گے یا خرچہ کرتے ہوں گے موت سے گھر یا اگر درست کرتے ہوئی تو وہ غلط درست کرتے یاد رکھئے جسے مگر اس کے قبلے کی طرف موں قبلے کی طرف پیٹ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کہنا تائی تو یہ دونوں حرام ہے تو جب اگر جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے اب آپ تھوڑا دائی طرف مڑ گئے اتنا مڑے کہ تیتالیس کا انگل نہیں بنا اس سے کم مڑے تو ابھی آپ کا رخ قبلے ہی کی طرف ہے اسی طرح آپ بائی طرف مڑ گئے جب بھی تھوڑا سا مڑے کے تیتالیس کے انگل کے اندر ہے تو یہ مطلب قبلے ہی کی طرف مانا جائے اور نماز بھی ہو جائے اس ذرا پیٹ کہ پیٹ اگر قبلے سے پیٹالیس انگل کے اندر اندر تک تھوڑی سی پھری جب بھی قبلے کو پیٹ ہے چاہے دائی طرف تھوڑی سی پھری یا مائی طرف تھوڑی سی تو اپنے و سی کو آپ چیک کر لیں جس کی گھروں میں چلتی ہے ان کو تو ہزار پوائنٹ سور خرچ کر ہی ڈالنا چاہیے کل نہیں آج آج نہیں ابھی یعنی بہت جلدی تریل اور یہ چیک کر لیں آپ کہ چلو آپ نے تھوڑا سا قبلے سے بچا لیا تھوڑا بچانا نہیں چلے گا پہنٹالیس کے انگل سے باہر ہونا چاہیے ورنہ وہ قبلے ہی کی طرف ہے خالی آپ نے من کو بنا لیا کہ اس اپنے گھر کا انگل سے کوئی مطلب آپ غور فرمال اگر میری بات سمجھ میں آگئی تو جو جومیٹری تھوڑی بہت پڑے ہوتے اس کو انگل کا پتہ ہوتا ہے پڑے لکھے سے معلومات کر لیں کہ یہ پینتالیس کی نگری کیا ہوتی ہے ہم کو سمجھ ہو پھر گلت بنا ہوا اور آدمی اپنے آپ کو بچا لے اور پینتالیس سے باہر ہو جائے اس طرح بیٹے اس تنجہ کریں تو گناہ ذر نہیں لیکن یہ کہ آپ کریں گے آپ کے گھر والے یہ تھوڑی عمل کریں یا جو میمار آئیں گے وہ تھوڑی عطیات کریں تو اس لئے اس و سی کو درست کر دیں نہ رہے باس نہ بجے باس اسی طرح گھروں میں شاور لگا ہوتا ہے نہانے کا فوارہ تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے تو بارہ نوٹ کی امین کہ لوگوں کے گھروں میں فوارہ جو ہے اس کو کھول کر اگر نائیں گے تو ابلے کی طرف مو ہو جائے گا یا پیٹ ہو جائے تو اگر پچاس فیصد گھروں میں استجاہ خانے کے روک غلط ہوں تو میرے خال میں پچانوے فیصد گھروں میں فوارے کے روک غلط ہوں پچانوے فیصد یعنی لوگوں کا ذہن ہی نہیں ہداوت اسلامی میں آ کر الحمدللہ ذہن بنتا اور یہ سب کچھ سیکھنے کے لئے ذہن کو پکا کرنے کے لئے اور اس جذبے کو بارنے کے لئے کہ اس کو درست بھی کرنا ہے مدنی کافلوں میں جو سفر کرتے ہیں ان کا انشاءاللہ ذہن مدینہ مدینہ بن جاتا ہوا تو آپ پہ یہ سیکھنے کے لئے دعوت اسلامی کے کافلوں میں سفر کو اپنا معمول تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو اللہ سلام بت رکھے نظر بچ بچ اور ان کے کافلے چلتے ہی رہے تو انشاءاللہ یہ کیا ایسے ہزاروں آقام اور سنتیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ جللہ جلللہ تو اس لئے مدنی کافلے میں سفر کو اپنا ورد وظیفہ اورنا بچونا کھانا پینا مائی باپ سب کل بنا الکافلہ چل کافلہ کل نہیں بس آج کافلہ سب مل کر انشاءاللہ مدنی کافلے کو اپنا لوگے تو شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے انشاءاللہ ایسا باعمل اور متقی پریز گار بن جاؤ انشاءاللہ اور تقویٰ کا انشاءاللہ دور دورا ہو جائے گا بچہ بچہ انشاءاللہ سنتوں کا بابند ہو جائے گا انشاءاللہ اور مسجدیں ایسی اُبھر جائیں گی نمازیوں سے کہ اپنے انشاءاللہ نئے نہیں مسجدیں بناتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدی آلہ حضرت اللہ تعالی نو کے نقشے قدم پر چلنے کی تو ابھی قطع فرمائیں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کی سہادت حاصل کرتے رہو گے تو آل حضرت اور اس طرح کے حلیہ اکرام کی حالات سے بھی باقیت حاصل ہوتی رہے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنو سنتوں کا اب چرچا کروں سنتوں کا اکرم بحر خان کے مدینہ